جی سی سی کے ان چھے ممالک نے اس چیز کا تو اندیہ دے دیا ہے کہ اب وہ ایک کنٹری کے ویزے کے اوپر آپ باقی پانچ ملک بھی گھوم سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی آسانی ہے جس سے ٹورزم کے اوپر اچھا خاصا افیکٹ پڑے گا اور یہ نہ صرف ایک ملک کی اکانومی کو فائدہ ہوگا بلکہ چھے ممالک کی اکانومی کو فائدہ ہوگا لیکن پاکستانی جو ہیں ان کو جی سی سی کے ویزاز ملے گئے کی نہیں ملیں گے اس کے اوپر ابھی حد بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ انڈیا کو اس لس میں شامل کر لیا گیا ہے اور جی سی سی کے جیسے ہی ویزاز ملنا سٹارٹ ہوں گے تو انڈین ٹورسٹ کو اور انڈین وزیٹرز کو جی سی سی کے ممالک کا جو ویزا ہے وہ کمبائن ویزا ملنا شروع ہو جائے گا لیکن پاکستانیوں کے لیے ابھی تک اچھی خبر نہیں آئی ہے کہ پاکستانیوں کو جی سی سی کا ویزا مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا یا ملے گا یا نہیں ملے گا حالی میں گولڈن ویزا کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی بہت سارے پاکستانیوں کے بارے میں کہا جا رہا تھے کہ ان کو نہیں ملے گا لیکن ان کو یوی کی گورنمنٹ نے گولڈن ویزاز دیئے ہیں اور ان کو گولڈن ویزاز جو ابھی حالی میں چاند ایک پاکستانیوں کو بڑے پرومننٹ پاکستانیوں یوٹیوبرز کو ملا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا باقی جنتہ کو بھی جو ہے یہ جو جی سی سی کا جو ویزا ہے وہ ایشو کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا لیکن ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ہے اور آپ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر دنیا کے کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو جی سی سی کا جو ویزا ہے وہ مل جائے گا اب یہ کب ملنا سٹارٹ ہوتا ہے کب ملنا پراپرلی شروع ہو جائے گا اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں ایون آپ سعودی عرب بھی رہتے ہیں تو آپ کسی بھی ایک ملک کا ویزا لے کے آپ ٹریول کر سکتے ہیں یا آپ یورپ میں رہتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر تو آپ جی سی سی کا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ تورزم اور گومنے پھرنے کی غرصیں ان ممالک کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کو بہت حد تک فائدہ ہونے والا ہے